بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈیئر ویورز آج کا ٹاپک ہمارا ہے کہ سائنز ان سیمٹمز پریگننسی کے کیا ہو سکتے ہیں پریگننٹ ہونے کے بعد کون سے سائنز ان سیمٹمز ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ پریگننٹ ہو چکے ہو تو اس میں سب سب پہلا پوائنٹ ہے میسٹ پیرٹ مطلب آپ کے پیرٹس کا میس ہو جانا یو جولی ہر منت میں کچھ سپیسیفک ڈیئز پہ آپ کے پیرٹس آتے ہیں ان پیرٹس کا اسی سیم ڈیٹ پہ میس ہو جانا اور پیرٹس کا ڈیلے ہونا ہی سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ پریگننٹ ہو چکے ہو نمبر سیکنڈ فریکونٹ یورینیشن مطلب پیشاب کا بار بار آنا پیشاب کا بار بار آنا کبھی کچھ اور بھی بیماریوں کے علامات ہو سکتے ہیں جس طرح ڈائیبیٹیز اگر کسی کو ڈائیبیٹیز ہے تو اس کو پیشاب بار بار آ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو یو ٹی آئیز مطلب یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی ان کو بار بار پیشاب آنا محسوس ہوتا ہے اور یہاں ڈائیورٹکس کے استعمال سے ڈائیورٹکس وہ عدویات ہوتی ہے جو کیڈنی پیشنٹس میں دیتے ہیں یا جن کو بلڈ پیشر کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں ہی ڈائیورٹکس پریسکراب کی جاتی ہے لیکن یہاں پہ پرگننسی میں بھی پریکونٹ یورینیشن ہو جاتا ہے اور پرگنن عورت کو بار بار یورین فیل ہونا محسوس ہو جاتا ہے تو یہ سیکنڈ پوائنٹ ہوتا ہے پرگننسی ترڈ پوائنٹ ہے کنسٹیپیشن مطلب کبس ہو جانا ایکچولی پرگننسی میں کیا ہو جاتا ہے کہ پرگننسی میں جو لیڈیز ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں پروجسٹرون اس کی کنسٹریشن بوڈی کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے کبس ہو جاتا ہے اور کبس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو پریسٹیالیسز مومنٹ ہوتی ہے مطلب وہی مومنٹ جس میں کانہ آپ کے موں سے لے کر انٹسٹین تک تو جاتا ہے اس کی موبیلٹی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کبس ہو جاتا ہے پرگننٹ وومن کو نمبر فور ہے موڈ سونگ یہ وہی پوائنٹ ہوتا ہے جس میں ایک پرگننٹ لیڈی جو ہے وہ تو یا نروس فیل کرتی ہے یا اس کا جو طبیعت ہے وہ ایجیٹیشن جو اس میں آ جاتا ہے اس میں غصہ آتا ہے اور اس میں چرچڑا جو ہے نہ آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ نمبر پانچ ہے ہیڈک این بیک پہ مطلب ہے کہ سرد میں درد ہونا اور بیک میں درد آنا کیونکہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے اور یہ یوجولی بہت کامن سائنن سیمٹم ہوتا ہے پرگننسی کے ٹائم پہ نمبر سکس ہے بہت ہی کامن ہے ایک چلی اس میں کیا ہوگا کہ اس میں چونکہ بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے پرگننسی میں تو اس میں پرگننٹ ومن جو ہے وہ بلکل ایسا محسوس کرتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی کمزوری ہو جاتی ہے نمبر ساتھ سپورٹنگ این کریمپنگ کیا ہوتا ہے کہ کریمپنگ جو ہوتا ہے مطلب پیٹ کے اندر ایریا پہ درد محسوس کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب کنسپشن ہو جاتی ہے جو پرٹلائز ایک ہوتا ہے وہی فرٹلائز ایک جو ہوتا ہے وہ فلوپن ٹیوب سے ہو کے یوٹرس میں آ جاتا ہے اور یوٹرس کو اٹیچ ہو جاتا ہے تو چھے سے لے کر بارہ دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کریمپنگ ہونا محسوس ہو جاتی ہے پرگننٹ ومن کو اور اس کریمپنگ کے نتیجے میں کبھی کبھی وہ سپورٹنگ بھی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک بنیادی سائنن سیمٹم ہوتا ہے پرگننسی میں نمبر آٹھ بریس چینجز یہ وہی سائنن سیمٹم ہوتا ہے جس میں بریس چائز جو ہوتا ہے پرگننٹ لیڈی کا وہ بڑھ جاتا ہے بریس جو ہے وہ سوالن ہو جاتے بریس جو ہوتے ہیں وہ اپنے سائز میں توڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور اگر ٹچ ہونے پہ توڑا سا درد بھی محسوس ہوتا ہے نمبر نائن فیٹیگ یہ وہی سائنن سیمٹم ہے جو ہر عورت فیل کرتی ہے پرگننسی کے ٹائم پہ مطلب کمزوری اور تکاوٹ کا ہونا یہ بلکل نامل چیز ہوتی ہے کیونکہ ایک نیو ایمبریو ایک نیو انڈیویجول پیٹ کے اندر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پرگننٹ ومن جو ہے وہ فیٹیگ محسوس کرتی ہے ان کو تکاوٹ ہوتی ہے نمبر ٹین جو سب سے بنیادی اور ہر پرگنٹ ومن کو محسوس ہوتا ہے وہ ہے وومیٹنگ این فوڈ کریونگز مطلب وومیٹنگ فیل ہونا اکثر مورننگ میں یا ڈے کے ٹائم لیکن اکثر وومیٹنگ ان کو ہوتی ہے مورننگ میں جس کو ہم مورننگ سکنس کا نام بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں فوڈ کریونگز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے فوڈ کریونگز یہ ہے کہ آپ کے فوڈ کے طرف دلچسپ بھی وہ بڑھ جاتی ہے اور فوڈ آئیٹمز میں جو پہلے آپ سیلیشن کرتے تھے وہی سیلیشن آپ کی چینج ہو جاتی ہے آپ کی پسند جو کانے کی طرف ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تینکی سو مچ میرے ساتھ رہنے کا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے لائک سبسکرائب کیجئے بل نوٹیفکیشن کو پریس کیجئے ملتے ہیں کہ نیکس ٹیوڈیو میں تب تب اپنا خیال لگے تینکی سو مچ اللہ حافظ